فائیو سٹار ہوتل میں مہا مہنگے کیلے والا معاملہ ابھی تک سوشل میڈیا پر تھنڈا نہیں پڑا ہے بالی ووڈ ابھی نیتا راہل بوس کی اس ویڈیو پر ٹویٹ اور ری ٹویٹ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ایکٹر راہل بوس نے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا یہ ویڈیو انہوں نے چنڈی کڑ کے ایک فائیو سٹار ہوتل جے ڈیو میریٹ کے اس کمرے میں شوٹ کیا تھا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ویڈیو میں وہ اپنے کمرے میں رکھی الگ الگ چیزیں دکھاتے ہیں اور سب سے آخر میں ایک پیٹ میں رکھے دو کیلوں پر آ کر ان کا کیمرہ تھم جاتا ہے کیلے کے ساتھ ہی ایک پرچی کیمرے پر دکھائی پڑتی ہے جس میں ان دو کیلوں کی قیمت لکھی ہے چار سو بائیالیس روپائے پچاس پیسے راہل کے کیلہ ویباد میں اب ریلوے بھی کود پڑا ہے پشیم ریلوے کی اور سے کیا گیا ٹویٹ سوشل میڈیا میں خوب وائرل بھی ہو رہا ہے راہل کی پوست پر پشیم ریلوے نے ٹویٹ کر لکھا پشیم ریلوے آپ کو بھارت کے پشیمی کشیتر کے آس پاس کے کئی پریعتن ستھلوں پر لے جا سکتا ہے کم قیمت پر پشیم ریلوے کے ساتھ آسان یادرہ کریں میم میں ریلوے نے لکھا ہے کہ چٹوڑ گھڑ کا پلان بنانا اب کیول چار سو پینتالیس روپیوں میں چار سو بائیالیس روپیوں میں دو کیلے خریدنے کے علاوہ اس میں تین روپائے اور جوڑے اور پشیمی ریلوے کے ساتھ ایک احتیاسک ستھل کی یادرہ کریں آپ کو بتا دیں کہ راہل بوس نے ویڈیو میں دو کیلوں کی اتنی قیمت چارج کرنے پر ناراضگی ظاہر کی تھی اب اس ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے ہوتل پر قریب پچاس گناہ جرمانہ لگایا گیا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ چنڈیگر نے سی جی ایس ٹی کی دھارہ گیارہ کے اولنگھن کے لیے ہوتل کو زمیدار مانا ابھی نیتہ راہل بوس کے لیے یہ بڑی جیت ہے لیکن ان ماملوں کا کیا جو سامنے آہی نہیں پاتے